نمشکار میں روی کمار مشہ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹی میں موجود ہوں اس وقت سنگو بورڈر پر جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس سرکشہ بلکی ہیوی ڈپلائیمنٹ یہاں پر موجود ہے اور کافی سنکیہ میں یہاں پر سرکشہ کے جو جو جوان ہیں وہ یہاں پر تینات کیے گئے ہیں یہ جو نیشنل ہائیوے فورٹی فور ہے جہاں میں موجود ہوں ڈلی امریستر ہائیوے یہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو واہن آ رہے ہیں وہ واپس یو ٹرن لینے پر مجبور ہیں چونکہ راستہ سامنے سے بادیت ہے استانیہ لوگوں کو کافی اس میں دکت ہو رہی ہے اور جو گامیر چھتروں میں آج کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت بند کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے کسانوں نے گامیر چھتروں میں بھارت بند کا آواہن کیا ہے آپ لوگ کہاں سے ہیں اور کیا دکت ہو رہی ہے بھائی شاہب ہم گاؤں کھیوڑا چلا سونی پت ہے تو گاؤں میں بھارت بند کا کوئی ایسا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور یہاں بھی کیسے فسے بڑے ہیں یہاں پر ہمارے گندر لجانا ہے برسطہ نہیں بکھائی کہیں سے بھی کیا کریں کیسے جاؤ آدمی کیا کہیں گے آپ لوگ بھائی سب سے دکت ہی ہے بھائی مطلب آنے جانے کی بہت دکت ہو جیسے سب سے دکت ہے راستے تو کم سے کھولتے ہیں یہاں جانے کی پیدا لگا آرستہ نہیں ہے پیدا لگا آرستہ نہیں ہے بھائی شاہب بہت کم سے کم پرساشن سے ہم یہی کو آر لگاؤں گے بھائی کم سے کم بھائی شانے کو آنے جانے کا آرستہ تو ملنا چیئے بھائی شاہب یہ کہاں سے آدمی جاؤ گا کہاں جاؤ گاں سارے پہ روش کا آدمی ہے کوئی دندہ کرنے والے ہیں کوئی روش یا روش کر رہا بنا کاؤں سے آدمی بخم بری جائے گا بھائی صاحب کیا کہیں گے رہ سے میں دیکھیں آپ ان کی گاڑیاں یہاں سے واپس ہو گئی ہیں لوگ پریشان ہیں گسے میں بھی ہیں لوگ کیوں کی اب آخر کرے تو کرے کیا منزل آنے سے پہلے ہی اگر آپ کو معلوم چلے کہ آگے راستہ بند ہے کیا کہیں گے بھائی سب کیا سوچ رہے ہیں کیسے نکلیں نکلنے کا تو کوئی راستہ آدمی ڈھونڈی لے گا لیکن سرکار کو تھوڑا دیکھنا چاہیے بے وکوف تو ہے نہیں وہ لوگ آ رہے ہیں جنتا بھی پریشان ہے اگر وہیں ان کی ڈیمانڈیں پوری کر دی جاتی تو سائد یہ اس نوبت نہ کھڑی ہوتی ایسی اتنی ساری ڈیمانڈ کا کچھ مطلب تو ہے نہیں یہ بوٹر تھوڑا ہے دیس کا دیس کی ڈازدانی میں جا رہے ہیں ان کا بھی ادھیکار ہے جانے کا لوگوں کو پرشانی ہو رہی ہے کہ آگے آگے نکلے تو کیسے نکلے دیکھیں آپ یہ گاڑیاں مجبور ہے واپس جو ٹرن لینے پہ سمان لے کر آ رہے ہیں کیا کہیں گے آگے راستہ بند ہے آپ دے سکتے ہیں پوری پوری سرکشہ ہے پرشان کان سے آ رہے ہیں پانی پت سے نہیں معلوم تھا آگے راستہ بند ہے جو آپ دیکھئے یہ معیوس چہرے ہیں یہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر اب کیا کریں اب راستہ کیسے نکالے چونکہ جو گاڑیاں ہیں وہ پوری طریقے سے اب مجبور ہے یوٹر لینے پر چونکہ پڑشانی ہو رہی ہے دیکھئے آپ گاڑیاں آگے نہیں جا سکتے سیکیورٹی دیکھئے ایک بار سرکشہ دکھاؤں گا آپ کو کہ اتنی پکتا سرکشہ ہے کی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ایسے میں یہ جو روز مرہ کے لوگ ہیں جو آواز آہی کرتے ہیں ایک سان سے دوسرے سان پر اپنے کام کاش کو لے کر وہ پریشان ہے کہاں سے آ رہے تھے بھائی صاحب اب کیا سوچ رہے ہیں دلی میں انٹری کرنے کی سوچ رہے ہیں جی کہاں سے آ رہے ہیں آپ لوگ ہم پانی پت سے آ رہے ہیں نہیں معلوم تھا کی راستہ بند ہوگا نہیں معلوم تھا راستہ بند ہے اب پریشانی ہو رہی ہے ہاں پریشانی تو زیادہ میں دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کو سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آگے نکلے کہاں جا رہے تھے کام کرنا تھا ہمیں کیا کیا جائے چکہ آگے تو رکاوٹ ہے اور یہ جو وہاں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سے آ رہے ہیں ہریانہ کی اور سے دلی کی اور آ رہے ہیں بس دلی کی سیما ایک دم نزدیک ہے سنگو بورڈر پہ ہم لوگ موجود ہے سیما پار کرتے ہی آپ دلی میں داخل ہوتے ہیں مگر یہ جو رکاوٹ ہے یہ لوگوں کو پریشانی میں ڈال رہی ہیں یہ جو آ رہے ہیں وہاں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے اس طریقے سے رکاوٹ ہے اور آپ دیکھئے کہ یہاں کے جو ستانیے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں کس طریقے سے بیری گیٹنگ ہیں رسیاں ڈال رکھی ہیں گاڑیوں کو آواز آئی کے لیے راستہ یہاں پہ نہیں ہے پریشانیاں ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ رسی ٹائٹ کر رہے ہیں جی رسی ٹائٹ کر رہے ہیں آپ لوگ 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 ہیں یہاں لوگ لوگ ہیں تو پریشانی ہو رہی ہے یہاں سے یہ سب بیری گیٹنگ سرکشہ پریشانی جس ابھی کوئی ہو رہی ہے دوست تو مدد کر رہے ہیں مدد بھی ہو رہی ہے برابر چیہ کہیں گے ڈال رہے ہیں یہاں پہ رہے ہیں ڈال رہے ہیں یہاں پہ رہے ہیں پریشانی تو سب بھی کو رہی ہے گاڑی والوں کو بھی سواری والوں کو بھی اپنے ہاتھ میں سمان لے کے نکل رہے ہیں چونکہ آفیس پہنچنا ہے دفتر پہنچنا ہے پیدل ہی نکل لیتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس سمان زیادہ ہے تو سر پر بوجھا کی طرح اٹھا کر یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں آپ دیکھئے کس طریقے سے تصویریں یہاں پر نظر آ رہی ہیں کہ سنگو وارڈر پر بھارت بند کا اثر تو دیکھنے کو نہیں مل رہا یہ ساری جو سرکشہ ہے یہ سرکشہ ہے کسان اگر ڈلی آئیں تو ان کو روکا جائے کسان اور سرکار کے آپس کی یہ جو لڑائی ہے اس میں کہیں نہ کہیں عام جنتہ پریشان تو ہو رہی ہے سرکار اور کسانوں کے بیچ میں جو باتچت کل رات کو ہوئی اس بات سے اس بیٹھک سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا دوبارہ روی وار کو بیٹھک ہونے ہیں مگر یہ جو محول یہاں پر بنا ہوا ہے یہ کب تک رہے گا اس ثانیوں لوگوں کو کب تک انتظار کرنا پڑے گا یہ راستہ کھلے اور ہم آگے کی اور بڑھ سکیں ایک بات تصویریں دکھاؤں ہوں آپ کو کہ سنگو وارڈر کی یہ تصویریں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کی ہیوی ڈیپلائمنٹ سی آر پی اک کے جوان کہہ لیجئے ریپیڈ ایکشن فورس کہہ لیجئے ڈلی پولیس کے جوان کہہ لیجئے سب یہاں پر تینات کیے گئے ہیں استانیے لوگوں کا سوال ہے کہ جب کسان آئیں گے تو آپ انہیں روک لیجئے گا مگر سرحال بیرحال کسان تو ابھی دو سو کلومیٹر دور ہیں یہاں سے شمبو بارڈر کی اور آپ دیکھئے یہ واہن کس طریقے سے واپس یو ٹرن لے رہے ہیں ہیوی ویکلز ہیں ٹرک ہیں ٹیمپو ہیں بسز ہیں گاڑیاں ہیں بائک ہیں تمام یہ واہن مجبور ہیں واپس یو ٹرن لینے کے لیے استانیے لوگوں کی گوہار ہے سرکار سے شاشن پرشاشن سے کہ آپ وقت رہتے ہی یہ راستہ کھول دیجئے جب کسان آئیں گا تو آپ راستہ روک دیجئے بیرحال کسان ابھی شمبو بارڈر پر ہیں اور وہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آگے کی اور بڑھیں ہریانہ پولیس نے انہیں روک رکھا ہے مگر جب وہ بیریگیٹنگ وہ پار کر لیں گے تب شاید آکنشاہ بنائی جائے گی امید جتائی جائے گی کہ کسان سنگھو بارڈر پہنچ سکتے ہیں مگر تب تک کے لیے کسانوں کا ڈلی پہنچنا تھوڑا مشکل نظر آتا ہے میں ڈلی سے کرمین پرکاش گپتہ کے ساتھ مراوی مشرا نیوزے ٹیم